امروت کا پیٹ بہت سارے گروں کے اندر لگا ہوتا ہے لوگ اس کے پتے کھانے کی بجائے فل کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں پر امروت کے پتوں کے فائدے امروت کے فلوں سے زیادہ ہوتے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا امروت کے پتے ہمارے شریر کے لیے کتنے فائدے مد ہیں آج کی ویڈیو میں یہی بات کریں گے کھالی پیٹ اگر آپ امروت کے پتے کھاتے ہو آپ کے شریر کو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس ویڈیو کو شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں ساتھ ہی گھنٹے یا بیل کا بھی آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں امروت کے پتوں کے فائدے امروت کے پتوں کے اندر ویٹامن سی بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے ویٹامن سی کو امیونٹی بوسٹر ویٹامن بھی کہا جاتا ہے ہمارے شریر کی بیماریوں سے لڑنے کی شکتی کو بڑھاتا ہے اس کے بینا امروت کے پتوں کے اندر انٹی آکسیڈنٹ کون بھی ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کون ہمیں کینسر جیسی نامراد بیماری سے بچاتے ہیں ان پتوں کے اندر دیر سارے منرلز ہوتے ہیں منرلز ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اگر کسی کو ڈینگو بخار ہو گیا ہو ڈینگو کے مریج کو صبح اٹھنے کے بعد تین پتے امروت کے کھلانے سے ڈینگو میں کم ہوئے سل پہتے جسے انکریز ہوتے ہیں اگر اسے پتے کھانے اچھے نہ لگتے ہوں تو ڈینگو کے مریج کو ان پتوں کا کارڈا بنا کر بھی پلائے جا سکتا ہے کارڈا بنانے کے لیے آپ پانچ گلاس پانی میں دس امروت کے پتے ڈال کر تب تک اُبالیں جب تک پانی دو گلاس نہ رہ جائے اس کے بعد اس کارڈے کو ڈینگو والے مریج کو دن میں تین بار پلائے جا سکتا ہے ایسا کرنے سے ڈینگو بخار بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بینا امروت کے پتے ہمارے مٹاپے کو بھی بہت جلدی کم کرتے ہیں مٹاپا آج کے ٹائم ایسی پرابلم بن چکا ہے جو ہر پروار میں کسی نہ کسی کو ضرور ہے ہر موٹا انسان مٹاپے پر کابو پانے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ بھی مٹاپا کابو کرنے کی کوشش کر کے تھک چکے ہیں ایک بار امروت کے پتے یوز کر کے ضرور دیکھیں ایسا کرنے سے مٹاپا بہت جلدی کم ہوگا مٹاپا کم کرنے کے لیے کھالی پیٹ روجانہ صبح تین پتے امروت کے ضرور کھائیں امروت کے پتے ہمارے میٹابلیزم کو تیج کر دیتی ہیں ان کے اندر تیر سارا فائبر ہوتا ہے جس سے ہمارا ڈائیشن سسٹم مجبوط ہوتا ہے ہمارا مٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے مدو میں یعنی کہ شوگر ایسی بیماری ہے جو آج کل بہت ساری لوگوں کو ہو رہی ہے دنیا کے نقشے پر شوگر کی بیماری بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے ہمارے دیش میں تو اس کا خطرہ اور بھی جاتا ہے انڈیا تیجی سے دنیا کی ڈائیپٹریس کیپٹل بنتا جا رہا ہے اس کے مریض کو رجانہ دوائی کھانی پڑتی ہے جہاں انسولین کا انجیکشن لینا پڑتا ہے پر امروت کے پتوں کا سیون کر کے شوگر کا لیول آپ بہت جلدی کنٹرول میں لا سکتے ہیں جیسے ڈینگو کے کیس میں بتایا ہے اگر پتے کھانے اچھے نہ لگتے ہو کارڈا بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے امروت کے پتے ہمارے کلیسٹرول کا لیول بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں آج کل گلت کھان پان کی وجہ سے لوگوں کا کلیسٹرول کا لیول بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے جو بیٹ کلیسٹرول ہوتا ہے وہ تو اور بھی تیجی سے انکریس ہوتا ہے جس کارن فیوچر میں ہارٹ اٹیک یا دل کی کسی بماری کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں خود کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں رو جانا کم سے کم ایک امروت کا پتہ ضرور کھائیں دوستو یہ تھے امروت کے پتے کھانے کے فائدے اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو اسے اور لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لائک ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تھانکس